بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آیا نو جوندے وزدے تربو تو آج ہم بنائیں گے ایک پراتھا ٹویسٹر مزیدار پراتھا آپ کے ساتھ اپنا شیئر کروں گی آپ انجوئی کریں گے اور بنائیں گے کھائیں گے دعائیں دیں گے دو کپ لیں گے آٹا یا میتا جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں آم نرمل آٹا لے لیں اور اس کو نیم گرم پانی سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے گوند لیں گے بلکل آم آٹے کی طرح اس کو گوندیں گے جیسے روزانہ آٹے کے لیے روٹی کے لیے آٹا گوندتے ہیں اسی طریقے سے اس کو گوند لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی آئیڈ کریں گے اور اس کو مکی لگاتے ہوئے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے گوند لیں گے آٹا ہمارا ہو گیا پریڈی اس کو دیں گے تھوڑی دیر ریسٹ پندرہ سے بیچ منٹ ریسٹ کے بعد اس کی بنائیں گے روٹی اور اپنے پراتھے کو بنانا شروع کرتے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے گا آخر تک انجوائی بھی کریں گے اور آپ لازمی بنائیں گے اتنا مزیدار انٹرسٹنگ یہ پراتھا ہے اور لنگ پین کی مدد سے اس کو ہلکا ہلکا چاروں طرف سے ہم بھیل لیں گے کناروں سے اچھی طرح اس کو پریس کرتے ہوئے پتلا سا بھیلیں گے جتنا آپ بڑھانا چاہتے ہیں اتنا بڑھا لیں جتنا آپ کا توا ہے جس سائز کا بھی آپ پر اٹھا بنانا چاہتے ہیں اور تبے پر ڈال دیں اور اس کی روٹی ہم بنائیں گے دونوں طرف سے سیکھتے ہوئے اس کی روٹی بنا لیں گے جب روٹی اچھی طرح دونوں سائیڈوں سے پک جائے تو ہم اس کو اتار لیں گے چلے سے پین میں بنائیں تبے پر بنائیں جیسے آسانی سے آپ روٹی بنا سکتے ہیں بنا لیں اور کریں فریدہ خانم کے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہاں میرے پاس کچھ سپائسز ہیں سبز میرچ ہے اور پیاس ہے اینڈے توڑ لیں گے باؤل میں جتنے آپ پراتھے بنائیں اسی حساب سے اینڈے بھی ریڈی کر لیں دو تین چار جتنے آپ بنانا چاہیں یہ دیکھیں ایک سے زیادہ میں پراتھے بناؤں گی اس لیے میں نے لیے ہیں چار ادد اینڈے یہ پراتھے آپ سہری میں بھی بنا کے دے سکتے ہیں اپنے خاندان والوں کو بھر والوں کو پورا دن روزے کے دوران بھوک نہیں لگتی سے اتنا اچھا انرجی دیتا ہے یہ پراتھا پورا دن آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوتا ایک چمچ ڈالیں گے صرف مرت تھوڑا سا زیرہ اور ایک چمچ ڈالیں گے نمک ہسپے زائقہ ہسپے ضرورت آپ سپائسز میں کمی بیشی کر لیں نوک پرابلم بس ڈبانی سوٹ دینا احتیاط سے ڈالنے ہیں سپائسز اور اس کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے انڈے پھینٹ کے اب پین میں لگائیں گے گھی پین کو ہلکا سا گرم کریں گے اور گھی لگائیں گے پراتھے ہمیشہ گھی میں بنائیں تو زیادہ اچھے ٹیسٹی بنتے ہیں ویسے آپ کی مرضی آئل میں بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو پسند ہو ہم لوگ گھی کے پراتھے شوق سے کھاتے ہیں اور دیسی گھی ہو تو کیا کہنے انڈے کو پھلا لیں گے پین میں میڈیم فلیم پر اور اس میں جو کٹے ہوئے پیاز اور سبز مرچ ہے اس کو ایسے سجا دیں گے اور اس کے اوپر جو روٹی ہم نے بنا کے رکھی تھی اس کو رکھنے اس کے اوپر اور ہلکا ہلکا ہاتھوں سے اس کو پریس کریں تاکہ یہ روٹی ہماری انڈے کے ساتھ کمپرومائز کر جائے چپک جائے انڈا اس کو اچھے طریقے سے اپنی خوبصورت روٹی کو ہم نے چپکا دیا انڈے پہ اور اس کو چاروں طرف سے پریس کرتے ہوئے ہم احتیاط سے پلٹ دیں گے یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اور دو چار منٹ میں ہمارا یہ پراتھا ہو جاتا ہے ریڈی اور بچے بھی خوش بڑے بھی خوش آپ بچوں کو لنچ کی طور پر بھی اس کو دے سکتے ہیں لنچ باکس میں اب اس کو ہم کٹ لیں گے درمیان سے بڑی آسانی سے یہ بن جاتا ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اور جو آفس گوئنگ لوگ ہیں جو لنچ باکسات لے کر جاتے ہیں ان کے لئے تو بہترین یہ آئیڈیا ہے لنچ باکس کے لئے کہ اس کے لئے کسی سالن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور مزیددار یہ سپائسی پراتھا ہر کوئی انجوائے کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے اور جلدی سے بن بھی جاتا ہے اس میں زیادہ محنت بھی نہیں کرنا پڑتی دونوں تین اس طرف سے اس کو سیک لیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں الحمدللہ خوبصورت کلر کے ساتھ ہمارا پراتھا ہو گیا ریڈی ایک پراتھا ٹویسٹر ہمارا زبردست ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم نے نکال لیا ہے پلیٹ میں اب ہارٹ ساوس ہے یہ میرے پاس اس کے اوپر ایٹ کریں گے آپ چاہیں تو کیچپ کچھ بھی اس کے ساتھ لگا کے جو آپ کو پسند ہو تو اس طریقے سے انجوائے کریں دیکھیں زبردست ہمارا پراتھا ہو گیا ریڈی اور فریدہ خانم کو دعاوں میں یاد رکھیں بنائیں کھائیں ضرور انجوائے کریں اس کو اور چند منٹوں میں ہی یہ بن جاتا ہے اس میں کچھ زیادہ محنت نہیں لگتی فریدہ خانم کو دیں اجازت اللہ حافظ